بسکار آپ دیکھ رہا ہے اس پر آج ایک پرس میں ہو آپ کے سابس شاہ سب سے پہلے خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں مدی پردیش میں کورونا سنگرمہ روکنے کے لیے سومبال دیت رات بارہ بجل سے گھوپال اور جبلپور نے کارچی لگا دیا گیا گھوپال کلیکٹر تروں سے تھوڑے میں بتا ہے کہ مخلوق جیسے براسن کا حال میں کاربھار پہل کرنے کے بعد اس کے آدے شدی ہے اور اب تک گھوپال اور جبلپور نے ساتھ معاملے سامنے آ چکے ہیں اس سے پہلے پردیش کے تیتالیس جلو کو بھی لوک ڈاؤن کر دیا گیا محکین ریک رہ سچو نے سبھی راڈیو کے ڈیڈیو پی کے ساتھ ویڈیو کانسنسنگ میں نے دیت بھی ایک لوک ڈاؤن کو پوری سختی کے ساتھ لاغو کیا جائے ان جلو میں دھارہ سپے والیس ہی لاغو کی گئی ہے یہاں اس کا سب بھی دیکھنے کو مل رہا ہے صبح سے لوگوں نے دودھ اور سبزی خریدی ضرورت کا سامان لینے کے لیے پہنچے تو سخت ندیش دیئے گئے ہیں بھوپال اور جبلپور کے لیے کیونکہ سب سے زیادہ سنخیہ کرونا سے سنٹرامیت پوزیٹی مریضوں کی جبلپور اور بھوپال میں ہیں ایک مریض بھوپال میں ہیں اور چھے مریض جبلپور میں ہیں لہٰذا کن جو سنخیہ کرونا وائرس سے پوزیٹی مریض کی ساتھ ہو گئی ہے ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے کرو کی سٹی بھوپال اور جبلپور میں ہیں لیکن باقی کے جو زلیں ہیں ان میں لوکڈاؤن کی سٹی ایسی ہی بنی رہی ہے اور اسے دیکھ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں رائیپور سے آج سے رائیپور میں کرو جیسے حالات ہیں دیر رات رائیپور کالیکچر نے جاری کیا ہے آدیش آپ گھر سے صرف ایک ویقتی ہی نکل سکے گا باہر گھر سے باہر جانے والوں کے ساتھ رکھنا ہوگا آئی ڈی کارڈ ایک سے ادھیک ویقتی کے نکلنے پر کاروائی کی جائے گی تو کرسی جیسے حالات رائیپور میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ سب ہی حالات کرونا وائرس سے لپٹنے کے لیے ہیں تاکہ لوگ سرکتے رہ پائیں جو سنکھیا ہے کورنا وائرس سے پوزیٹیو مریضوں کی بہت زیادہ نہ بڑھ پائیں لہٰذا مددی پردیش میں تو جبلپور اور بھوپال میں کارفیو لگا دیا گیا ہے لیکن رائیپور میں بھی کارفیو جیسے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اسی بیچ ایک اور بڑی خبار آپ کو بتا رہے ہیں جہاں 36 گل کے منخی پرشت کی بیٹھک آج ہے پہلی بار منخی پرشت کی بیٹھک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی جا رہی ہے شام پاس بجے موکہ منخی نواز لے آئے جتے یہ بیٹھک کی جائے گی سب ہی منخیوں کے نواز اور موکہ منخی نواز کو جوڑا جائے گا اور اس کنیکٹیوٹی میں اس ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یہ بیٹھک سمپن ہوگی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کورونا وائرس سنکرمر سے بچہ آپ کے لیے راجی شاسل نے نرنے گیا ہے اور اسی بیٹھک میں ظاہر ہے کورونا سن پتھنے کے لیے بھی تمام باتوں پر چرچہ ہوگی اور کورونا کے ہی چلتے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پہلی بار اس بیٹھک کو آئے جتے کیا گیا ہے اور اسی پر زیادہ جانکاری کے ساتھ کیونکہ کورونا سے نپچنے کے لیے دونوں ہی راجی کی سرکاریں پیاس رتھ ہیں چاہے وہ 36 گاہ ہو یا مدیپردیش اس لیے مدیپردیش سے ہمارے صرف جانکاری کے ساتھ سب سے پہلے شیوام آپ کے پاس آئیں گے اور جانیں گے کہ رائیپور میں جیسا کہ کرفی جیسے حال آپ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کتیاں کیسی نظر آ رہی ہے پرشاہ صاحب نے تمام باقی کے چیزوں کے لیے کیا انتظام کر رکھے جیسا کہ کورونا ایک بھاری سنگرمڈ بیماری ہے اور اس کے چلتے رائیپور میں بھی اس وقت تو دیکھیں چھتیز گھڑ میں جو یہ حالات ایک نیانترڑ پر ہے ایک پوزیٹیو مریش پائے گئے رائیپور میں اور جو کہ رائیپور پر پوزیٹیو مریش پائے گئے تو رائیپور کو چھتیز گھڑ کا ہائی سنزیٹیو ایریا بنایا گیا ہے ہائی سنزیٹیو ایریا بنانے کے مطابق یہاں پر کورونا پر دیکھتے ہوئے یہاں پر پورے کرفیو جیسے حالات ہے ہر چوک چوراہو پر پولیس کے بیریکیٹس لگائے گئے ہیں پولیس پرشاہسن کے جوان لگاتار یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کل دیر رات جاری کلیکٹر کے جو آدیش جاری ہوئے ہیں کہ ہر گھر سے ایک وقتی بھر نکل پائے گا چاہے کتنی بھی امرجنسی ہو اور پرتی ایک وقتی جو اپنے اپنے گھروں سے نکلے گا وہ اپنا اپنا آئیڈی کارڈ لے کر کے نکلے گا اور امرجنسی جو کچھ ان کی آوشکتائیں ہوگی وہ اسے پولیس سے بٹائے گا تو اسی کے چلتے یہاں پر پولیس پرشاہسن سکتی پر موڑ پر ہے ایکشن موڑ پر ہے اور لگاتا آنے جانے والوں سے پوچھ رہے ہیں پولیس کے جوان یہ پوستاش کر رہے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو اور کیا وجہ ہے آپ کے گھروں سے نکلنے کی دیکھئے یہ جو تمام پرکار کے جو پریاست راج سرکار کی اور سے کیے جارہے ہیں یہ سب کورونا وائرس کا جو بڑھتا سنکرمہ ہے اس کے روک تھام کلے کیا جا رہے ہیں اس کے نیاندر کلے کیا جا رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جو بیماری ہے یہ ایک سے دوسرے بیقتی کی اور بہت تیجی سے پھیل رہی ہے اور اس کے چلتے سبھی جو نیجی اودیوں کے جو پرشاہسنک کاریں جو نیجی کاریں ان سب پر روک لگا دی گئی ہے اور حالانکہ رائیپور پر کافی کچھ زیادہ محول ہے کرتی ہو جیسا اس وقت جی اور جیسا کہ آج پہلی بار ویڈیو کانفرنسنگ کی ذریعے جو بیٹھا کارجیت کی گئی ہے اس بیٹھک میں کورونا سے نپٹنے کے لیے بھی خاص طور سے چرچہ ہوگی اور کیونکہ کورونا ہے اس سے بچنے کے لیے ہی ویڈیو کانفرنسنگ بلائی گئی ہے تو کیسی ویڈیو کانفرنسنگ ہونے والی ہے اس کو لے کر کوئی اپڈیٹ جی بلکل آج مکھے مانتری نیواز پر جو ویڈیو کانفرنسنگ رکھنے والی ہے مانتری پریشت کی ویڈیو کانفرنسنگ ہوگی شام پانچ بجے مکھے مانتری نیواز کو سیدھے طور پر سبھی مانتریوں کے نیواز سے جوڑا جائے گا اور جیسا کہ آپ کہیں نہ کہیں دیکھ رہے گی پورے پردیش میں دارہ 144 لگائی گئی ہے لوگ ڈاون رکھا گیا ہے تو سارے کارے پرباویت ہوئے پڑے سارے ویبھاگ پرباویت ہوئے پڑے چاہے وہ آپ کاری ہو چاہے وہ ادیو ہوگو چاہے وہ سکشہ ویبھاگ ہو ہر پرکار کی ویبھاگ یہاں پر پرباویت ہوئے پڑے تو اسے لے کر کے بھی لگاتار راجی سرکار ایڈوائزری جاری کر رہی ہے آدیش جاری کر رہی ہے تو اسے لے کر بھی مکھ کی روپ سے چرچہ ہوگی کہ آگے 31 تاریخ کے بعد اس کے سرکار کی کس پرکار سے روپ ریکھا رہے گی یہاں پر کس طرقے سے آگے کا نیڈنے لیا جائے گا اور کیا کچھ قدم اٹھائے گی راجی سرکار چھکتیزگر کے لیے اس کے لے کر کے مکھ کی روپ سے چرچہ کی جائے گی سارے منتری پریشت کی بیٹھا پر چھلے آپ کے پاس راپس آئیں گے آربین بھی ہمارے ساتھ مادیپردیش سے جوڑے ہوئے ہیں آربین جیسا کہ پہلے تو آپ سے اپڈیٹس جاننا چاہیں گے کہ کارکیو کے حالات بھوپال اور جبلپور میں تو بنے ہوئے ہیں اس کو لے کر کوئی اپڈیٹ ابھی تک مل پا رہے ہیں بھو سارے جیسے ہی رات میں مکھ منتری چوہان نے مکھ منتری پت کی سبت لی تھی بیسے ہی ترند وہ ایکسن موڈ میں نیجر آئے تھے اسی کے ساتھ ہی لگ بھگ ایک بجے رات میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ پردیش کے دو مہانگروں میں کارکیو لگا دیا جائے گا جس میں جبلپور سب سے پہلے نمبر پہ ہے کیونکہ وہاں چھے پوزیٹیو مریض ملے ہیں اور ساتھ میں بھوپال میں بھی ایک مریض ملا یہاں اس لیے چونکہ رازدانی بھی ہے سارا پردیش کے طور پر یہاں بھی کارکیو لگا دیا گیا ہم اس بقت کھرے ہیں بھوپال کے بیستن چورا ہے نیو مارکن جس سے کہتے ہیں روتن پرا چورا یہاں پر آپ ساتھوں پر دیکھتے ہیں کہ پولیس کی بہت اچھی یہاں پر درستہ ہے پولیس کسی کو بھی آنے جانے بالے یہ اخلاق دے رہی ہے جو آقسمت سبدھائیں ہیں آقسمت چیزیں ہیں وہ تو وہاں وہ لوگ ہی جا رہے ہیں بکایا جو لوگ ہیں جو گھر سے کہہ سکتے کہیں نہیں کہیں صرف یہ دیکھنے نکلتے ہیں کہ کارکیو کیسا ہوتا ہے یا کارکیو کیا ہوتا ہے انہیں وہ پولیس باپک بھیج رہی ہے تو صاحب طور پر سمجھے نہیں سکتا ہے کہ کارکیو کیا پورے سہر میں کارکیو جیسے علاق ہے پولیس پرتیک بہان کو چیک کر رہی ہے چیک کرنے کے بعد انہوں سے پوچھتا کر رہی ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں ہم جو بہان چالک ہیں انہیں سے پوچھتے ہیں اب ہی آپ روزنپورہ چڑھا ہے پوچھا گیا ہے انہوں سے پوچھتے ہیں بھئی ایسے کارکیو میں کہاں جا رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو سبجی لے گا آئے تھے سبجی تمہارے بھٹے سبجی کا کام ہے آپ چلی چلی گھر پر جائیے بھائی چلیے صاحب طور پر جو چینیاں ہیں سبجی دودھ پانی وہ جو لوگ لے کے آ رہے ہیں انہیں یہاں جنو کارکیو میں ڈھیل دی گئیے اس پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو اے ایس آئی ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ پورے جو کارکیو لگا ہے کیا انتر پاتے ہیں اپردر بالے کارکیو میں کارکیو میں اور یہ سامان کارکیو میں اپردر بالے کارکیو میں تو اپردر بالے کارکیو میں کنٹو لگی آتی آبستر پیس میں یہ ہے کہ جو امرجنسی ڈیوپی والے ہیں امرجنسی شیوہ والے ہیں ان کو جانے دے رہے ہیں واقعی اس میں اور کوئی وہ نہیں ہے کچھ لوگ بیسے نکل رہے ہیں جو گھرتے سری ہو ایسی مطلب آپ کا گھومنے پڑنے بھی آ رہے ہیں ایسی لوگ نہیں ہیں جو امرجنسی والے ہیں کچھ لوگ بیسے بھی آ رہے ہیں جو سپ دیکھنے آ رہے ہیں وہ کارکیو کیسا ہوتا ہے نہیں یہ تھا کچھ نہیں ابھی کوئی نہیں آ رہے ہیں ابھی کوئی نہیں آ رہے ہیں سابتہ پر پر سام آپ کو دکھاتے ہیں یہاں محلہ کونسٹیبل بھی لگائیں گے ہی ہو جو بھی ٹیسک پولیس بھی یہاں پر ہے اور پرٹیک جو آنے جانے والے لوگ ہیں انہیں وہ چیک کر رہے ہیں چیک کرنے کے بعد ان سے پوچھ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں تو سابتہ پر کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ہیں ہم آپ کو دکھتے ہیں سابتہ پر یہ پورا یہ عملہ ہے یہ لگا ہوا ہے یہ کسی پرکار جو سنکرمنٹ ہے وہ پھیلنے نہ پائے اسی پہ چلتے کرنے لگائے گیا ہے یہ برابر پورے سہر میں ایسی چیکنگ پوائنٹس لگائے گئے ہیں پورے بڑے دکاری بھی یہاں پر بھمال کر رہے ہیں پورا چیکنگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھر میں رہے ہیں گھر تے بہا نہ نکلے حالانکہ یہ کرفیو میں جو عام کرفیو لگائے جاتا ہے جب اوپر سب ہوتا ہے یا کئی کوئی دنگے ہوتے ہیں اس کے چلتے ہیں اس کرفیو میں اس کرفیو میں تھوڑا سا بھیل یہ ہے کہ یہ کرفیو آپ آدمی جاگروک رہے اسے جمجستی کسی پرکار کوئی کام ہو تبھی گھر تے بہا نہ نکلے تو سابتہ پر پہ ہم نے یہ سمجھا کہ کرفیو کے چلتے بھوپال میں کیسے حالات ہیں حالانکہ ایسے ہی حالات جبلپور میں بھی دیکھنے کو مندر رہوں گے کیونکہ جبلپور میں بھی کرفیو لگا ہوا ہے لیکن باقی کے جو سیش زلیں ہیں وہاں پر لوگ جاؤن کی استیتی جس کی تذبنی ہوئی ہے ساتھ میں یہ غورت اللہ بات ارون آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کرفیو کے حالات بھوپال میں ہیں لیکن دوسرے طرف آج ستر بھی بلایا گیا ہے اس کو لے کر کوئی بیٹ مل پا رہے ہیں لیکن کانونی پرکییا چلتی ہے سمجان چلتا ہے ساتھ میں سرکار بھی چلانی ہے اسی کے چلتے 31 ماہ تک ہر قیمت میں جیسا کی جو ایکسپرٹ ہیں بسیسک ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بجٹ پیس کرنا ہی ہوتا ہے اسی کے چلتے آنند فانند میں کل مکمتی شراجی چون نے سفت لیا جو آج تین دن کا ستر بلایا گیا ہے جو ست چوبیس فروری چوبیس ماہ سبب کیجئے گا چوبیس ماہ چلے گا ستہائیس ماہ تک چلے گا تین دن یہ برابر چوبیس ستر چلے والا ہے اس کے بعد جو لیکن دان بجٹ پیس کیا جائے گا چونکہ پون بجٹ ابھی نہیں پیس کیا جا سکتا کیونکہ یہ مہا مہاری چل رہی کرونا کی چلتے اور جو نئی سرکار بنی ہیں نئی سرکار کا گھرسن ہوا ہے ان میں ابھی منطریوں کو سبت بھی لینی ہیں تو اسی کے لئے سرکار کو تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا یہ دیکھاندار بجٹ تین مہینے کا ہوگا تین مہینے بعد پھر یہ پون بجٹ پیس کیا جائے گا تو آج اسی پر چلتہ کی جائے گی ستر میں اور ساتھ طرح پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ دونوں سے نپٹنا ہے سرکار سرمان کام کاج بھی کرے اس ساتھ میں کرونا سے نپٹنے کے لئے ہی تھی سکتے چونکہ بڑی مہامالی ہے اور جرابی یہاں بھیل گئی تو نیشتر طور پر کہیں گی یہ سمالنا مشکل پڑ گیا کہ ہمارے ساتھ یہ ایک تیپے فکرداروں سے جانتے ہیں سر چانہ میں آپ کا اور کیا ڈیوٹی کر رہے ہیں بھی آپ سردان آرکشک پرودے آج دنگ آچیں صبح سبح جب میں آگئے تھے چھے بجے آگئے تھا میں کس طرح سے کرفی لگا ہوگا یہ کرپو بیماری کے کارن لگا ہے آپ کیچے کر رہے ہیں لوگوں کو مارک سیل میں آپ کیوں نکلے ہو آپ کو کیا ایمیجنسی ہے اچھا کیوں کیوں جا رہے ہیں تو جو سرائے پوری جو پولیس ہے پولیس پورس ہے برابر یہاں پر چیکنگ چلا رہی ہے جو جنورت بند لوگ ہیں جنہیں باقی جانا ہے سبجی بالے ہیں پھل بالے ہیں ساتھ میں جنگ 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 چیزیں ہیں انہیں ان کا جنرور یہاں پر پریمان چالو ہے لیکن جو آل لوگ ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں پر پولیس کاربائی کر رہی ہے جو کرونا سی کہنا کہ نکلتا جائے گا چلی آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں ہمارے ساتھ لگتار 36 گھر رائی پور سے بھی سمت جو مددے ہیں جو چیزیں ہیں جیسے نکسل گھٹنا ہوئی سکمہ جیلے پر اسے لے کر بھی چرچہ ہو سکتی ہے چونکہ بجٹ ستر ہے بینا پرستاؤ کے پاریت کیا سکتا ہے اور تمام پرکار کی چیزیں ہیں سرکار آگے کیا قدم اٹھائے کیا نیرنے لینا ہے لے کر بھی منتری پہش کی بیت پر اس پرکار کی چرچہ ہو سکتی ہے اور بھی کچھ ایسے مددے ہیں جسے لے کر سرکار لگتار اس پر چرچہ کر سکتی ہے بہت شکریہ تمام جنکاری کے لیے شیو اور بہت شکریہ تمام جنکاری کے لیے آردن آپ کا تو کورونا کو لے دونوں ہی سرکار سخت ہیں چاہے وہ مددے پردیش ہو یا چھتیز گڑ ہو دونہ ہی طرف سے پیاس رت ہیں کہ کورونا سے کیسے نبتا جائے لہٰذا دونوں ہی جگہ لوک جاؤن کی سٹی تو دیکھنے کو مل ہی رہی ہے لیکن جن علاقوں میں زیادہ مریض سے پائے جا رہی ہیں وہاں پر کرفیو جیسے سٹی دیکھنے کو مل رہی ہے چھتیز گرگی بات کی جائے تو چھتیز گرگ میں کرفیو جیسے حالات ہیں لیکن مددی پردیش کے بھوپال اور جوالپور میں کرفیو ہی لگا دیا گیا ہے